السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی شخص کو اتحیات یاد نہیں ہے یعنی تشہد تو پھر وہ شخص نماز میں کیا پڑھے گا یہ بہت ضروری مسئلہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اسے دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے امید ہے کہ ضرور یہ آپ کے لئے بہت ہی نیا مسئلہ ہوگا تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے بہت سارے ساتھی یہ صورت یاد نہیں ہے اتحیات یاد نہیں ہے یہ یاد نہیں وہ یاد نہیں اس کا بہانہ مار کر نماز نہیں پڑھتے ہیں یاد رکھئے کہ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو اتحیات یا درود ابراہیم یا صورت وغیرہ یاد نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ یاد کرے اس کو اور جب تک یاد نہیں ہے اس وقت تک ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص نماز ہی نہ پڑھے نہیں تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن اس کی کچھ الگ صورت ہوگی جو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جو فرض رکعت ہوتی ہے جیسے زہر میں چار فرض عصر میں چار فرض عشاء میں چار فرض مغرب میں تین فرض اور فجر میں دو فرض تو یہ فرض نمازیں تو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب امام کے پیچھے جب آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو پھر امام کے پیچھے آپ نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اور جیسے جیسے امام رکو سجدہ قیام کریں آپ چپ چاپ کرتے رہیں جو یاد ہو اس کو پڑھیں اور جو یاد نہ ہو آپ نہ پڑھیں لیکن آپ کو امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ تو فرض نماز کا مسئلہ ہو گیا سنت ہے یا وطر ہے یا نفل نماز ہے اگر آپ سنت یا وطر یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی اس میں تو جماعت ہوتی نہیں ہے تو اس میں کیا کریں گے تو اس کے حوالے سے محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ اشرفیہ کے جو سابق پرنسپل ہیں انہوں نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کو صورت یاد نہیں ہے یا پھر اتحیات وغیرہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یاد نہیں ہے تو فرض میں تو وہ امام کی اقتداء کرے گا اور جو جو یاد پڑھے گا جو نہیں یاد نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے لیکن ایسے شخص کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ سنت میں بھی وطر میں بھی اور نفل میں بھی کسی کو اپنا امام بنا لے کسی کو مطلب کسی عالم دین جو سنی صحیح العقیدہ ہو یا جو پنجوقتہ نمازی ہو نماز صحیح سے پڑھ لیتا ہو جب آپ سنت پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں تو ان سے کہہ دیں کہ بھائی میرا ایسا ایسا مسئلہ ہے میں آپ کو سنت نماز میں امام بنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کو آپ سنت نماز میں امام بنا کر اسی طرح نیت کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے نماز ادا کریں اسی طرح وطر میں بھی اسی طرح نفل میں بھی لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو یہ صورتیں یا اتحیات وغیرہ جو ضروری ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں تب تک تو آپ کے لئے آسانی ہے کہ آپ سنت میں بھی امام بنا لیں نفل میں بھی اور وطر میں بھی فرض میں تو اور لیڈی امام رہتے ہی ہیں لیکن جب آپ کو صورت اور اتحیات وغیرہ یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں تو اتنے وقت کی جتنے دنوں تک آپ نے سنت اور نفل اور وطر وغیرہ کی جو ہے امام کی پیچھے نماز ادا کی ہے اور آپ خاموشی سے کھڑے رہے کیونکہ آپ کو کچھ یاد ہی نہیں تھا تو ان دنوں کی نمازوں کی قضاء کر لیں اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وقت پر نماز ادا کرنے کا سواب آپ کو مل جائے گا جو آپ نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ لی ہے ٹھیک ہے قضاء کا گناہ نہیں ملے گا ہاں لیکن آپ کے ذمہ میں اس نماز کو دہرانا یہ آپ کے لئے ضروری ہوگا اچھا لگے ہاتھ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو اتحیات یاد نہیں ہے اب قیام میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے تو ہمیں تو کچھ پڑھنا نہیں ہے دوائے مہ سورہ پڑھنا اب یاد نہیں ہے تو اس وقت کیا ہم خاموش بیٹھے رہے یا کچھ پڑھیں تو اس کے حوالے سے مفتی نظام الدین صاحب نے جو مسئلہ بتایا وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس وقت اتحیات یاد نہیں ہے تو اس وقت وہ چاہے تو کلمہ دروش شریف وغیرہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن سب سے بنیادی چیز یہ کہ ان چیزوں کو آپ یاد کرنے کی پہلے کوشش کرتے رہیں جب تک یاد نہ ہو تب تک امام کی اقتداء کریں فرض میں بھی نفل میں بھی سنت میں بھی اور جو ہے وطر میں بھی اور جب آپ کو یاد ہو جائے تو پھر ان نمازوں کی آپ واپس سے قضاء کر لیں تاکہ جو کچھ آپ سے اس میں غلطیاں رہ گئی ہیں اس کو آپ دہرا سکیں تو یہ بہت ضروری مسئلہ تھا جو امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ویڈیو ہوگی گزارش ہے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک اس کلپ کو ضرور بھی ضرور پہنچائیں تاکہ اگر کسی کے لیے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس ویڈیو کے ذریعے اپنی مسئلے کو کلئر کر سکے چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ